جبریل نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں یہاں جو ہمارے دوست ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ نبی ولی پیر فقیر اولاد دیتے ہیں اولاد بخشتے ہیں یہ آیت ان کی دلیل ہے وہ کہتے ہیں جبریل نے کہا تھا میں تجھے بیٹا دوں گا میں تجھے بیٹا ترجمہ واقعی یہی ہے میں تجھے بیٹا دوں گا تو یہ لے کے ساتھ آیت پڑھ کے کان پہ ہاتھ رکھ کے پھر اس کا ترجمہ کر کے لے آہابا لکے غلاما زکیہ میں تیرے رب کا ایلچی ہوں آیا ہوں اس لیے کہ میں تجھے بیٹا دوں میں تجھے بیٹا دوں پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں جبریل دتا کے نہیں دتا یہ قرآن ہے قرآن ہے جبریل کہتا ہے میں دوں گا میں آگے پڑی پڑھائی قوم ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں مفہوم کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہے جبریل کہتا ہے میں دوں گا میں دوں گا تو مولی صاحب خطیب صاحب پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ جبریل دے سکتا ہے تو جبریل دے سکتا ہے تو نبی نہیں دے سکتا ہے کیوں نہیں جی جبریل دے سکتا ہے تو پھر نبیوں کا مقام تو آلہ ہے وہ دے سکتے ہیں نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں پھر ولی بھی دے سکتے ہیں ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے ہیں پھر یہاں آگے کیوں نہیں جی پھر مولوی بھی اور مولوی دے سکتے ہیں تو میں نہیں دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتے ہیں تو مجھ سے مانگا کرو بیٹا مجھ سے یہ دلیل ہے جنب میں اس کے عام طور پر دو جواب دیتا ہوں ایک الزامی ایک تحقیق الزامی جواب یہ ہے کہ یہاں کے جو ایک چودری صاحبوں وہ فیصلہ باد بھیجے ایک بندے کو کہ فیصلہ باد جا اور فلان چودری کو میرا یہ پیغام پہنچا کے آ تو یہ جس کو بھیج رہے ہیں کاسد ایلچی یہ جب فیصلہ باد جائے گا اس چودری کے پاس اپنی گل کرنیس یا بھیجا نہ لے دی کرنیس کس کی کرنیس تو جبریل کو بھیجا کس نے تھا تو پھر بات کس کی کرنی تھی اس نے اپنی یہ تو مجازن نسبت اپنے طرف کر دی ورنہ آپ صورت علی عمران میں پڑھے تو وہاں بات ساری کھل جاتی ہے ان اللہ یبشر روکے صورت علی عمران ان اللہ یبشر روکے مریم اللہ تجھے خوش خبری دیتا ہے صورت علی عمران میں موجود ہے اور تحقیقی جواب کیا ہے تحقیقی جواب یہ ہے کہ جب مریم کو جبریل نے کہا میں تجھے بیٹا دوں گا کالت تو مریم کہنے لگی اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام میرے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں نکاہ میرا نہیں ہوا خامن میرا کوئی نہیں وَلَمْ أَكُو بَغِيًّا اور بَدْكَارًا میں نہیں باغیا تاغیا عَلْيَازُ بِاللَّهِ زَانِيَا میں نہیں کہ بیٹا غلط ہو شادی میری نہیں ہوئی کہ بیٹا جائز ہو مجھے کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا بیٹا کیسے ہوگا مریم پوچھ رہے جبریل سے کیسے ہوگا دینا ہوتا جبریل اس کو بتاتا نہ بھئی ایسے ہوگا بتاتا نہ وہ جو کہتی تھی کیسے ہوگا بیٹا کیسے ہوگا جبریل نے دینا ہوتا تو جبریل کہتے ایسے ہوگا نہیں پڑھئے قرآن پاک کی آیت نمبر اکیس میں ہم آگئے ہیں آیت نمبر اکیس میں ہم آگئے ہیں مریم کہتی ہے بیٹا کیسے ہوگا کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا بھاگیا تاغیا میں نہیں کالا جبریل نے کہا کذالک اسی طرح کالا ربوں کے کالا ربوں کے ہوا علیہ حیینن میں نہیں پتا پتر کنی ہوئے گا تیرا رب کہتا ہے اینوی میرے واسطے دیانا آسان ہے میاں بیوی کا جوڑا ملے تو تو آسان سمجھے بیٹھئے میاں بیوی کا جوڑا نہ ملے تو تو مشکل سمجھے بیٹھئے یہ مشکل آسان تیرے لیے ہے ہمارے لیے دونوں طرفیں برابر تو پھر کس نے دینا تھا جبریل نے بھی کیا کہہ دیا کالا ربوں کے کالا ربوں کے تیرا رب کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے تیرا رب کہتا ہے